موسیقی صرف اتنا ہی الارم نہیں دیا وارننگ نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی نگاہ اگر کسی حسن پر پڑ جاتی ہے عورت پر پڑ جاتی ہے اور اپنی نگاہ کو پھیل لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی ایسی حلاوت پیدا فرماتا ہے جو جنت میں اسے ملے گی اس کا ریوارڈ بھی دیا گیا مہن تعمیر ہوگا کسی نے کہا فرمایا کیونکہ اپنے نفس کو اس نے خوابوں میں کر لیا اور نفس کو خوابوں میں کرنے والا آدمی سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں اور اس کا ادراک کسی دوسرے آدمی کو نہیں ہو سکتا صرف اسی آدمی کو ہو سکتا ہے جو خوابوں میں کرتا ہے اور دو خواہشات ایسی ہیں جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے جس میں سے ایک پہلے اور دوسری بات میں خنات پسندی پہ بھی بولوں گا انسان کو کتنی تربیت کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آدمی جب بڑی عمر کی طرف پہنچتا ہے تو دو خواہشات بہت مضبوط ہوتے جاتی ہیں انسان کی جس پر خوابوں پانا چاہیے انسان ایک تو زیادہ جینے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے زندگی بس ہی نہیں ہوتی اور لذت زندگی کی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک جس کا ذکر پہلے آپ نے فرمایا مال کا ذکر فرمایا جوانی کے اندر ساری کی ساری مال کمانے میں لگاتا ہے لیکن بڑاپے میں مال کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے ہرس الدنیا اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ تھا میری امت کا فتنہ مان ہے مان کے فتنے میں جو گریفتار ہوگا وہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا حرام چیزوں کے قریب جانے سے منع کر دیا جیا کہ دیکھوں فلا جگہ بھی مچ جاؤ ایک بارڈ لگا دی جس طرح جانوروں کے لئے بارڈ لگائی جاتی ہے دیکھئے کہ وہ چراغہ تک نہ جا سکے وہ بارڈ پر رک جائے مومنین کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بارڈ لگا دی ہے حدیث کے اندر کہا گیا دنیا کیا ہے مومن کے لئے خید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے خدا سے غافل بینیاس خدا یہ حکامات سے بینیاس وہ جو چاہتا ہی دنیا کے اندر کرتا ہے لیکن مومن کا طرز امر ایسا نہیں ہو سکتا مومن تو سوچے گا سمجھ کر سوچے گا خدم اٹھائے گا تو سوچ کر خدم اٹھائے گا کام کرے گا تو سوچ کر کام کرے گا بات کرے گا تو سوچ کر بات کرے گا عمل کرے گا تو سوچ کر عمل کرے گا یہ مومن کی زندگی کی مہراج ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنی زندگی میں بریک کہاں لگانا چاہیے مجھے اپنی زندگی میں کہاں بڑھ جانا چاہیے یہ کامیاب و کامران مومن کی صفت ہے تو کہا گیا کہ محرمات سے جو آدمی بچتا ہے شرک سے بچنا چاہیے اور جتنے محرمات ہیں جتنی حرام چیزیں ہیں جب آدمی کر دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہیں کہا گیا کہ من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم جو کوئی ختل کرے گا آمداً ختل اس کا تو بدلہ جہنم ہے ظلم کرتا ہے وہ زنا کی صدا بتائیے یہ ظلم اس لیے ہے کہ وہ خدا کو نہیں پہچان سکا خدا کے حق کو نہیں پہچان سکا اور جو اپنی زندگی کے اندر خدا کے حق کو نہیں پہچان سکتا وہ کسی کا حق نہیں پہچان سکتا جو خدا کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرے گا وہ اپنے نصف پر ظلم کرتا ہے محرمات سے بچنا چاہے گے انسان انسان جب محرمات سے بچ جاتا ہے تو عبادت گزار بچ جاتا ہے دیکھیں انسان کے تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے جس میں اس حدیث کی ذکر کیا جائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا تم کسی کی نیکی کو پرک نہ چاہو تو اس کے عبادت کو دیکھ کر مت پرکو اس کے معاملات کو دیکھ کر پرکو اور گواہی دو کہ یہ نیک آنے ہیں اور خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ یہ آدمی بہت نیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے کبھی لیندل ہوئی ہے یا کبھی اس کے پڑوسی بن کر دے کے ہو تم اگر یہ دونوں چیزوں میں تم نے اسے آدمانی آہیں تو جب اس کے نیکی ہونے کی گواہی دو محرمات سے بچیں گے تو سب سے بڑی عبادت گزار بن جائیں کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا فیکٹر ہے یہ خدم خدم پہ ہے آدمی کے سامنے آ کر اسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جب عملی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو آدمی اپنی راہ کو بدل دیتا ہے اپنے راستے کو بدل دیتا ہے یہ اس کے لئے بڑا آئی امتحان ہوتا ہے پھر کہا گیا جتنی روزی اللہ نے تمہارے لئے مخدر کی اس پر راضی ہو سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گئے انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے اور اس کی فطری دائیہ بھی ہے کہ وہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے مال کی تمنا ہے انسان کے اندر واحش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے کسی بھی انسان جو آپ پوچھ کے دیکھیں کہ وہ غربت کی زندگی کو پسند کرے گا شاید کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں غربت کی زندگی پسند کروں گا اسلام نے غربت کو پسند نہیں کیا ہے اسلام نے کہا ہے کہ خناک پسندی ہونی چاہیے انسان کی زندگی کیا کیونکہ غربت اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے انسان کو دنیا بھی مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے ربنا آدنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرتی حسنا وقینا عذاب النا اے اللہ میری دنیا بھی خوشحال فرما اور آخرت بھی خوشحال فرما جو ہاتھ اکل حلال کے لئے کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ایسے ہاتھ کو چوم دیا اور جس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم دیا ہو کیا جہانم کی آگ اس کو چھو سکتی ہے نہیں چھو سکتی ہے اکل حلال کے لئے کبھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن حدود خائم کر دی ہے کمانا بھی طریقے سے ہو خرج کرنا بھی طریقے سے ہے ایک انسان کمائی بھی حلام طریقے سے کر رہا ہو اور خرج بھی حرام طریقے سے کر رہا ہو جہانم میں چلا جائے گا اور اگر کوئی انسان حلال طریقے سے کمانا ہو لیکن حرام طریقے سے خرج کر رہا ہو یہ بھی خدا کے پاس پکڑا جائے گا ہر چیز امانت ہے خدا کی طرف سے ہر چیز کی پوچھ ہوئی خنات کی بات کہی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یہ بتاتی ہیں کہ جس انسان کو خنات مل جاتی ہے اس سے بڑا مالدار انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور ایسے خلب کو انسان کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے جس کے خلب میں خنات پرسندیا جائے کہا گیا کہ مَا قَلَّ وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسْرَ وَالْحَا کتنی بڑی بات ہے ذرا غور کر کے دیکھئے مَا قَلَّ وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسْرَ وَالْحَا جو چیز انسان کو کم ملے اور اس کے لئے وہ کافی ہو جائے اس بات سے بہتر ہے کہ انسان کو بہت ملے لیکن وہ خدا سے کافی ہو جائے یہ آدمی محروم ہے جس کو کسرت کے ساتھ ملتا ہے اور خدا سے کافی ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کامیاب ہے جس کو کم بھی مل جائے لیکن وہ خنات پسندی کو اپنا شیعار بنا لے اصل بات ہے انسان کی زندگی کے اندر وہ اس طرح سے اپنی سوچ بنائے کہ میں کسی چیز کا استحخاق نہیں رکھتا خدا کے سامنے جو کچھ بھی ملا ہے جو کچھ بھی ملا ہے خدا کے فضل سے ملا ہے لیکن میرا کوئی استحخاق نہیں ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں ڈیمنڈ کر سکوں کہ یہ میرا استحخاق تھا مجھے ملنا چاہیے تھا اس کو تو نے اتنا کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا اور یہ خنات پسندی مال کے معاملے میں بہت زیادہ ہے اور بھی بہت سارے عمر ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی میں طاقت ہے قوت ہے عزت ہے وجاہت ہے عوضہ ہے منصب ہے اقتدار ہے بہت سارے عمر ہو سکتے ہیں جس کے اندر انسان ہٹس کر سکتا ہے لیکن بالقصوص مال کے معاملے میں بہت زیادہ ہے قرآن مجید نے کتنا اچھا نقشہ کیچا ہے مسلمان کو راہ راست پر لانے کے لئے دو مقامات کا میں ذکر کروں گا بنی اسرائیل کے اندر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا دیکھیں کتنی اہم بات ہے اسے ایک کو پکڑ لیجئے زندگی صحیح راستے پیالیں جو کوئی دنیا میں جلدی حاصل انہیں والے فائدوں کا قائش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی چیزیں دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں عمل دیکھئے اور نتیجہ دیکھئے جو آدمی دنیا کو چاہے گا اور دنیا کے پیچھے پڑے گا دنیا دے دیں گے ہم اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا دے دیں گے مگر اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہ رہے اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے یہ بھی کیا عجیب فیصلہ ہے دنیا میں انسان تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی روٹیا مجھے مل جائے ساری دنیا کے کارخانوں کے کپڑے مجھے مل جائے ساری دنیا کے مکانات مجھے مل جائے ساری دنیا کی گاڑیا مجھے مل جائے ساری دنیا مجھے مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا دنیا تو اتنا ہی اسے ملے گی جتنا خدا تعالیٰ اس کے لئے مقدر فرمائے گے لیکن جس نے اپنے لئے خدا دنیا کو بنا لیا ہے دنیا ہی اس کا خدا بن گئی ہے اس کا مقصود اور مطلوب بن گئی ہے اس کا مرکز و محور بن گئی ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم رسید ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا جس آدمی کی ساری تک و دو دو اور دوب صرف دنیا اور دنیا ہوں کے رجاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چار چیزوں کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں نہ کبھی ختم ہونے والا رنج و افسوس رنج و افسوس لگا دیں گے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ختم ہونے والی مشروفیت مشروفیت ہے اسی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے زندگی کا سکود مہیا نہیں ہو اسے اور نہ ختم ہونے والی امیدیں اور عارضویں اسے لگا دیتا ہے نہ ختم ہونے والی حاجات اور ضروریات اس کو لگ جاتی ہیں بس زندگی کی آخری سانس تک اسی چکر کے اندر پڑا ہوا ہے امیدیں، عارضویں، تمنایں، منصوبیں، تگودہ و حاجات، ضروریات یہاں تک کہ موت سے ملاقات ہو جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت بھی پراغندگی کی حالت میں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب لوگوں نے سنی تو فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی موت بھی پراغندگی فکر میں ہوتی ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوگی مرتے دم تک جو محض دنیا کو مقصود و مطلوب بنالیں ان کی موت بھی اسی حالت میں ہوگی کہ رب سے ملنے کا موقع ہے رب سے ملاقات کا موقع ہے لیکن رب کی طرف توجہ نہیں ہے دلیا میں توجہ ہے اللہم محفظنا